بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین مسجد کے امام صاحب کفی دنوں سے اس اجنبی کو نوٹ کر رہے تھے لباسہ اور چال چلن سے مکمل دنیا دار نظر آنے والا شخص نہ صرف یہ کہ پہلے صاف میں نماز کا احتمام کر رہا تھا بلکہ نماز سے پہلا اور بعد میں نوافلہ اور تلاوت میں مجھول رہتا تھا امام صاحب اور اس شخص سے بہت متصر ہوا اور اس کے دل میں اس اجنبی کے لئے محبت پیدا ہو گئی کچھ دنوں بعد وہ امام صاحب سے ملے اس کے بعد دن بدن ان کے تعلقات بڑھتے گئے ایک دن شب کے آخری پہر کا عامل تھا امام صاحب تحجد کی نماز میں مشہول تھا اچھانک ان کے گھر کا دروازہ بجھنے لگا نماز سے فرح ہوتے ہی امام صاحب دروازے پہ پہنچتے تو ٹھٹک کر رہ گئے وہ اجنبی شخص اس کے سامنے پریشانی کے عالم میں کھڑا تھا اس نے امام صاحب کو بتایا کہ میرا کلوتا بیٹا امریکہ میں ٹریفک خادثے میں زہمی ہو گیا ہے میں نے امرجنسی میں امریکہ جھانا ہے آپ میرے گھر والوں کا حیال رکھیں میں کسی اور پہ اعتماد نہیں کر سکتا امام صاحب نے اسے اتمنان دلایا کہ گھر والوں کے حوالے سے آپ بھی فکر ہو جائے چنانچہ وہ چل گیا اور امام صاحب اس کے گھر کا دیکھ بال کھرنے لگا دس دین کے بعد اس شخص کی واپسی ہوئی اس نے آتے ہی یہ کہہ کر امام صاحب کو اپنے گھر بلایا کہ وہ کسی اہم مسئلے کے بارے میں امام صاحب سے مشورات کرنا چاہتے ہیں امام صاحب ان کے گھر پہنچے اور دونوں بیٹے بیٹ کر بات چیت میں مجھول ہو گئے اس اجنبی نے امام صاحب کو محتب کر کے کہا امریکہ میں میرا کھروبار ہترے میں ہے آپ کو پتہ ہے میرا بیٹا زہمی ہوا ہے وہ اکیلے کھروبار نہیں چلا سکتا مجھے ایک باعتماد شخص کی تلاش ہے جو میرے بیٹے کے ساتھ ہو کر ہماری مدد کریں کچھ دیر بات چیت کا سلسلہ جاری رہا پھر اجنبی نے امام صاحب سے کہا کہ اس کام کے لئے آپ کا بیٹا ہی میرے لئے بہتر ہے امام صاحب پہلے تو انکار کرتے رہے مگر اس راز جب حد سے بڑھ گیا تو اجنبی کی بات مانتے ہی بن پڑے کوچ اور وہ فکر کے بعد اس بات پہ اتفاق ہوا کہ امام صاحب کا منجلہ بیٹا پڑا لکھا اور بروزگار ہے اس کو بیج دیا جائے چھاند دین بات پسپورٹ تیار ہوا اور کچھ دین کے بعد امام صاحب کا بیٹا امریکہ روانہ ہوا جانے کے بعد کچھ دین اس کی طرف سے ہاتھ محصول ہوا جس میں اس نے اپنے حریت کی اطلاع دیا اور ایک بھینک میں ایک آنٹ کھولنے کا کہا تاکہ وہ کمائے ہوئے پیسے بیج سکے ایک آنٹ کھول گیا اور ہر مہینے کی پانچ تاریخ کو اس ایک آنٹ میں اچھے حاصل پیسے آنے لگے آپ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ امام صاحب کے وارے نیارے ہو گئے ہیں تو مقتدیوں کا ایک جمعہ افیر امام صاحب کے در دولت پہ یہ درحاص لے کر پہنچا کہ آپ اس شخص سے ہمارے بیٹوں کی متعلق بھی بات کریں امام صاحب اٹھالتے رہے مگر جب دیکھا کہ لوگ ماننے کے لئے تیار نہیں تو اس نے اس شخص سے بات کرنے کا فیصلہ کیا جب اس سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ وہاں بیجوانا اور کام پہ لگوانا میرے لئے مشکل نہیں مگر کیا مگر یہ کہ میں نے آپ کے بیٹے کو اپنے حرچے پہ بیجا ہے ایک تو آپ کی مروت میں دوسرے یہ کہ میری اپنی ضرورت تھی لیکن اب یہ جو بھی جائے گا حرچہ اس کا اپنا ہوگا کتنا حرچہ یہی کوئی فی بندہ تین لاکھ تک ہو جائے گا امام صاحب وپا صاحب اور امریکہ جانے والوں کی خواہش رکھنے والے اپرات کے سرپرستوں کا ایک ہنگامی اجلاس طلب کر کے اس شخص سے ہونے والی تمام گفتگو ان کے گوش و گوزار کر کے مشورے کا ہستگار ہوا یہ بات ہے چونکہ معقولتی سب نے حامی بر لی اس کے بعد سے ایک ہفتے تک پورے محلے میں حل چل رہی حواتینہ اور بزرگ سہانے مستقبل کے حواب سجائے انتہائی ضروری سمان کے علاوہ سب کچھ بھیجنے لگے نوجوان ٹھولیوں میں بٹھ کر کافر ادا مغربی دوشیزوں کے سائے تلے ساحل پہ مستیہ کرنے کے پلان بنانے لگے نوجوان لڑکے مستقبل میں اپنے سرتاج کے ساتھ مرسیڈیز اور بی ایم ڈبلیوں میں گومنے کا پلان بنانے لگے ٹیک ایک ہفتے کے بعد تقریباً چلیس گروں کے سپوت امریکہ روانہ ہونے کے لئے تیار تھے پھر اسے جمع کر کے اس صفحص کے حوالے کی گئے اس نے چھ دن کی کاغذی کروائی کے بعد ان تمام نوجوانوں کی امریکہ روانگی کی نویت سنائی اور روزانہ صبح کاغذات کا ایک گرگ دندہ لے کے گھر سے نکل جاتا اور رات گئے واپس آ جاتا اس دوران وہ احتمام سے مسجد بھی آتا رہا چھوتے دن صبح کی نماز میں وہ شخص نظر نہ آیا تو امام صاحب کو کچھ تشویش ہوئی پھر سوچا آج کل کاغذات کے سلسلے میں بھاگ دوڑ کر رہا ہے تو شاید تکوٹ کی وجہ سے نہ آسکا نماز کے بعد امام صاحب دل میں ہتشوات دماغ میں وسوسے اور آنکوں میں خوف لیے مسجد کے معزن کے ساتھ لے کر اس کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو ایک امریکن میڈم تالعین کو اس بات کی حبر دے رہا تھا کہ بستی کے تمام انسانوں کے عقل پہ تالع لگ چکا ہے امام صاحب کے ہوش و حواس اڑ گئے اور بتحواسی کے عالم میں سیدھے مسجد پہنچے اور اعلان کر دیا کہ بستی کے عقل مند لوگوں تم سب کا بیڑا غرق ہو چکا اعلان سنتے ہی بزرگوں کا ایک جمعہ افیر مسجد پہنچا سوال جواب کے بعد انہیں ماننا پڑا کہ ایک بحروبیاں ان سب کو چھونا لگا کہ غر میں رپوش ہو چکا ہے اس کے بعد بستی میں مایوسی کے بدل چھا گیا اب مسئلہ تھا امام صاحب کے بیٹے کا وہ کہاں کیس خلط میں ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا امام صاحب مقتدیوں کے دباوہ اور بیٹے کے غم میں نیم پھگل ہو چکا تھا اس دن سب لوگ آسر کی نماز کے بعد مسجد سے باہر نکل رہے تھے تو یہ دیکھ کر اس کا طرح نکل آیا کہ امام صاحب کا بیٹا خسیتے ہرے مزدور کی طرح پھائیو گھسیٹے ہوئے مرکزی سڑک سے مسجد کی جانے با رہا تھا ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ اتنی جلدی امیریکہ سے کیسے آگئے تو اس نے مو بسورتے ہوئے کہاں کیسا امیریکہ کونسا امیریکہ مجھے تو اسی دن سے ایک ون کوٹری میں ڈھال دیا گیا تھا ابھی کچھ دیر پہلے مجھے یہ کہہ کر چھوڑ دیا گیا کہ آپ کی بستی میں چھالیس لوگوں کی موت واقعہ ہو گئی ہے جا کر جنازے میں شرکت کرو اس سخص نے لوگوں کو ایسا چھنا لگا دیا پھر وہ رفو چکر ہو کر اپنے پیسے لے کر غائب ہو گیا دوستوں سے گدارش ہے کسی اجنبی پر اتنا بروسہ نہیں کرنا چاہیے تاکہ بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے